روس کا اٹیک اور یوکرین کا کاؤنٹر اٹیک اس جنگ کی ایک لائن میں کہانی بس اتنی ہے کہ یوکرین کو سبق سکھانے کے لیے روس نے اب رہائشی علاقوں کو بھی ٹارگیٹ کرنا شروع کر دیا ہے ریڈ آرمی کے کروز مسائل اٹیک میں یوکرین کے کئی شہر دھوان دھوان ہو گئے ہیں ایک طرف سہمے ہوئے چہرے اور روتی ہوئی آنکھے ہیں تو وہیں دوسری طرف جلتی ہوئی امارتیں اور ملبوں میں دبے جسم ہیں یہ یوکرین پر پتن آرمی کی تازہ اور بہت بڑے حملے کی تصویریں ہیں یوکرینی میڈیا کے مطابق روسی حملے میں کم سے کم پچیس لوگ مارے گئے فائر فائٹرز نے گھنٹوں جونچ کر آگ پر کابو پانے کی کوشش کی لیکن جو نقصان ہونا تھا وہ ہو ہی چکا تھا تو سب سے زیادہ نقصان سینٹرل یوکرین کے شہر یومن میں ہوا یومن کیف سے ایک سو چوتیس میل دور ہے یہاں ایک بہو منزلہ امارت کے بیچوں بیچ کروز میسائل گھز گئی دھماکہ اتنا پرچند تھا کہ تئیس لوگ جس میں جان گوا بیٹھے مرنے والوں میں چار معصوم بچے بھی تھے حملے والی جگہ کے جو چشمدیت تھے ان کے موں سے بس یہی نکلا نو ون از لیفٹ یوکرین کا دعویٰ ہے کہ شکروار کے صبح روس کی طرف سے بیس سے زیادہ کروز میسائلیں داگی گئی ہے وہ رہائشی علاقوں کو بھی ٹارگیٹ کر رہے ہیں اس پر جواب روس کی طرف سے بھی آیا روس نے کہا کہ جن امارتوں کو ٹارگیٹ بنایا گیا وہاں یوکرینی سینہ کی ریزرو یونٹ ٹھیری ہوئی تھی جو کی وار زون میں اترنے والی تھی حالانکہ اس حملے میں بچوں اور بزرگوں کی موت کی خبر نے روس کے دعویٰ پر سوال اٹھا دیا ہے تو دوستو یوکرین پر روس کے اس حملے پر آپ کا کیا کہنا ہے آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں اور اسی طرح کی تمام چھوٹی بڑی اپ ڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے اے بی پی لائیو